اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال تو تین عزرات آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ مہارزام کیا حال ہے؟ شکر اللہ اور ہمارے ساتھ ریپرز بھی ہیں لیل گبول ٹوڈے لیل گبول ایکشلی گلہ خراب ہے تو وہ ریسٹ کر رہے ہیں اس لیے آج ہمارے پاس لیل پننو آج میں لیٹ کر رہا ہوں اس کو لیٹ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ پانچ نمبر کٹ گئے اس کے لیٹ کرنے پر پانچ نمبر کٹ گئے سدھے ہو کہتے ہیں بہت نے بوتل لگی ہے یہ بیٹھا ملاو تھا بوتل بہت پیڑی جگہ دے لگوں لو جس آج ہی ساڈے بھیں کٹھے گا کاٹھے ہیں پریز کٹھے ہیں کر کیا میناس فور ہو چکے ہیں اچھے آج سنانے کو کچھ ہے یا نہیں لو اس یہ اعیتے پان لاؤنے مجھے چوتھی جگہ تھے میں تو نے گولی مار دینی ہے لیے آپ کی اس بات پر میں پانچ ایکسرا دے رہا ہوں پلاس وان چلو ساجی کوش آج ہے یادگیر دھن آپ کی خدمت دیں جی عطا کیجے دو پیاسے دل ایک ہوئے ہے ایسے بچھڑیں گے اب کیسے پیار مجھے کرتے ہی رہنا ہر عمر تم ایسے ایک دوجہ میں ہو جاتے ہیں ندیا ساگر سے دو پیار سے دل ایک ہوئے ہے ایسے بچھڑیں گے اب کیسے لی شفیر یہ ستاج جی ایسے لی شفیر ایسے ایسے بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا کوئی ایسے ہی روٹ گیا بچھڑیں گے بچھڑیں گے بچھڑیں گے آپ کے گروپ کا نام کیا ہے؟ نیڈلز لیل نیڈلز یہ لیل میوٹ اور یہ موٹا جو ہے یہ لیل اوت ہے اور یہ لیل ناگی کو تو آپ جانتے ہی ہیں اور بچھڑیں گے میگا مای ای ٹی ریبی سیلیکشن جنگ یہ گانا ہے اس نے ریپ کرنے کے لیے؟ اس نے کیا راپ کر راپ کرنے کے لیے؟ پڑکے میں پہنی دیا ہے پلس پائیو پلس پائیو پیو این ایکسیلنٹ پرفارمنس اگلی با ملے ناو بچھی ٹوری کیا چاہا تم نے میکنوں میں پڑی آواز واقعی نہیں دشمن فوج دا اہا ہٹ دشمن فوج آگے سوینی اگر چوٹ لگل سان چانکب ہوگئی ہے کم آن لیل اوڈ کم آن لیل اوڈ یای اوڈ بلاو اوڈ بلاو کم آن بان اچھا پچھلی آنے ایسا بلای رہنے دیکھ پہنے چکرنے لے ویسا ہی پہنے مینس 3 اوی ایسا ایک اور ہوگئی مینس 2 با 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 کم آن لیل اوڈ حریپا حریپا یو لے گلت جند ساڈی و تیری میری آری 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 حریپا باری بارسی کٹن گیا سی کٹ کے لیا دا پتا سا باری بارسی کٹن گیا سی کٹ کے لیا دا پتا سا مترا نو مار گیا مار گیا نی تیرا ہاتھا مترا نو مار گیا مار گیا نی تیرا ہاتھا یو یو آری 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 اوڈ اگر امرا set Joanna آری 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 فر دیکھا & آری 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 یو تم ت مشاہدیں اوڈی Matejadی م ملود و ماżاه دیکھنے عیاnar ملاگی ہس لامن اللہ ہلا میں حکومت میں صرفrito کو 题 تنگہ لائے لوڑی شنتān گو آج متریا یہ ہم نور palette there 7 out of 10 for igo اس قدر ڈیفیسٹ کے باوجود آپ نے پفورمینسز پ parallel پانچ چار دشیار ہمینے بھی بھی ایک ہی دو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ذرا چھپ رہا کریں روندی بلیوندی مینس پائیو ابھی انہوں نے شروع کرنا تھا اور پتھانے خان سنانا تھا اور آپ کو پتا ہے پتھانے خان ان موسٹ کیسیز این اوٹ آف ٹین ہاں ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ کچھ نیا ہم چینج لے کے آتے ہیں بے شک پتھانے خان جو اریجنل ہے نا جی وہ ساڑھے سولہ منٹ کی کافی ہے یہ جب بھی سناتے ہیں اس کا ایک بند سناتے ہیں پچھلی دفعہ انہوں نے دوسرا بڑی محنت سے تیار کیا تھا اور بہت اچھا گیا تھا لیکن فور وانٹ آف ٹائم ہمیں وہ کاٹنا پڑی چلے میں اب ورپیٹ کروں گا تیرے بالوں میں موتی پر ہو تو میرا کرنٹ ایٹم ہے وہ نہیں اس میں اضافہ کروں نا کوئی اگلا بند سناو تیرے بالوں میں اگلا بند اس نے تین لکھے میں گھر سے لیا ہوں چوتھا بلاس ٹو آہ تینک یو مولا خوش رکھے تو تھتھیں تو ہی بولنے چھے اور کچھ نہیں تین انجا کے وات ڈیل ہے درنا نارے نا بہارو آہ میرا جیون بھی سوارو واو بہارو بہارو میرا جیون بھی سوارو میرا جیون بھی سوارو کوئی آئے کہیں سے کوئی آئے کہیں سے کوئی آئے کہیں سے یوں پکارو بہارو میرا جیون بھی سوارو میرا جیون بھی سوارو بہارو 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 تم اسے دل نے سیکھا ہے دھڑکنا بہارو تم اسے اللہ دے اتنی باز آئے گا تم اسے دل نے سیکھا ہے دھڑکنا تم ہی کو دوش دوں گی اے نظاروں بہارو بہارو میرا جیون بھی سوارو بہارو تک بہارو ایسا نظار بہارو بہارو آخری ریل پننو ریل پننو نا کوئی امبانگ ہے نا کوئی امبانگ ہے نا کوئی ترنگ ہے میری زندگی ہے کیا اکٹھی بتانگ ہے آکاش سے گری میں اکتبار اکتے کی حسن کچھ نہیں کچھ نہیں لگ کیا 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 پھر بولو میں کیا یہ جو کچھ رنگ ضرور پہننا دکھر دیں مائنس 5 دو نمبر ٹھیکی جگت کے تین نمبر یہ لفظ استوال آج کا ریزارٹ جو ہے جا ہو یہ کہ you are 29 29 پہ you are number 2 they are 33 ووو half margin of 4 ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے زندگی میں کب بھی ہم نے جیتنے کی کوشش کیا کیا انہوں نے کون سا لچتل دیا آپ کو پتا ہے ہمارے کرنڈ ریپر ابھی پڑا ہے لیپ میت لیپ میت لیپ یک جگل مکے لیپ موج bastards کب بھی لیپ میمنے جشو کرت can کیں 방송 سے اپنا غازی آباد وہ ریلیوے میں تریک دنال ہی اور انہیز سٹیجنایا سی ریلیوےم تریک گ نی ہندہ جانتے غاقی HEPS لوگ وہ آج یہ نہیں بات ایسے ٹرین کی آواز پورے محول کی گھمبیرتہ میں اضافہ کر دیتی ایک بڑا اہم سیکونس آپ کو یاد ہوگا جب کیپٹن مکلس کی کو مرڈر کرنے لگا ہوتا ہے مائکی کورلیون ریسٹورانٹ کا جو تین ہے پہ جو ٹرین جس ٹائم پہ آتی ہے اور وہ شور دب جاتا اور یہ فرانسز فورٹ کوپولا کا ہی کمال یہ اس ہڈے ہی تھے تھے یہ فرقیسی غازی آباد دی کال کرنے میں فرانسز فورٹ کوپولے دی کال کرنے وہ جی ٹرین آئی وہ دہ ہارن بجیا سندہ دار گیا سندہ کی در سے آیا پتہ نہیں پچھو ہی آیا سی وہ نے ایک ٹکر انجن نماری وہ درخت چڑھ گیا کیا؟ انجن میرے حال ہوں آج کر کے آیا میں راگ ماروہ شغل کر لیا سندہ رونڈا پہ آیا ماروہ راگ داروں پتہ آسر رکھ دا بھاگی بول دا کہ انہی مرہ پڑھے غلام علی خان صاحب کا سنائے وہ بندش کیا عصف جو ان سے گانا کروانے گئے تھے ہاں جی انہوں نے پیسے زیادہ مانگ لے سی نہیں تو آگے سے کیا عصف کا سٹائل تھا یوں کر کے وہ سگریٹ کا گل پھینکتے تھے انہیں پسند نہیں آیا بے عدبی کے زمرے میں آتا ہے یہی انہوں نے کان میں کہا نوشاد علی کہ بھائی میں میری طرف سے معذرت ہے میں آپ کی وجہ سے خاموش ہوں کہنی میری عزت افضائی ہوگی اگر آپ یس کر دیں گے اور انہوں نے کہا نہیں گانا تو میں نہیں گاؤں گا کہ عصف نے کہا اپنی قیمت بتائیے کہا اس طرح کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پھر چلیں کوئی بات نہیں کہتے کچھ ایسا بتاؤ طریقہ کہ میں ایسی بات کروں کہ یہ تمہارے ساتھ ناراض نہ ہوئے اور یہاں سے چلا جائے کہ آپ ایسا کریں کہ قیمت اتنی زیادہ بتا دیں یہ بھاگ جائے تو اس وقت جب تین چار سو روپے ہوا کرتے تھے ایک گانے کے تو انہوں نے پچیس ہزار بانتے ہیں ایک گانے ایک گانے کا پچیس ہزار اور پانچ ہزار میں فلم بن جاتی تھی کہ عصف نے کہا جان جان اوہ یہ گانا کونس ہے مغلے آزم مغلے آزم اور باقی ساری کاس جو یہ نا عصف صاحب دی وہ میرے خرد چھتیس ہو دی سی جانا ہی کمال ہے سبحان اللہ کیا بات ہے پہ میں جو گانا بانا کیا یہ گایا اے با با اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں یہ بندش گا رہا ہوں گا میرے سامنے رش پرنٹس چلیں گے تاکہ میں اس کے مناسبت سے زیرو بم کا خیال رکھوں اور ایک چہکار کریئٹ ہوا میرے سے بھی ایک آدمی نے پوچھا کتنے پیسے تمہارے میں بائی نکیان میں کہا کھول کے منگو انہیں پھر منگیا جی چیدہ ڈائی ہزار ڈائی ہزار ڈائی ہزار میں ہاں جی اور وہ نہ کر گیا کتے زیادہ نے آج ہی پھر سنڈے تھے میں سٹیج میں پرفارمنس دے رہا تھا تو سامنے سنڈا کھڑا مجھو گھور رہا تھا جیسے میں نے علاپ شروع کیا اس نے میری طرف دوڑنے شروع کر دیا سنڈے نے ہماری ٹکر انہوں نے گھر جاڑے گیا او گھر سی پلوانا دا او گھر سنڈے انہوں نے جانے ہی کیا او گھر سنڈے پلوانا دوروں انہوں نے بکھایا پلوان بیٹھ کانا لا رہا تھا ایسرڈا پہ انہیں سمجھے کوئی ایٹم کر رہا تھا او تیاری کر رہا تھا انہوں نے پھنڈن دی او ہور تیز ہو گیا پھر انہوں نے پازی پشپ لگایا انہوں نے آدھا کی کرتا پہ سوری دیا انہوں نے جو کر رہا ہے تیرے لی کر رہا پلوان نے ڈھائی سو بیٹھے گلائی پلوان تھک گیا اور بے گیا او کھپن جیتی بیٹھ کانا دا پلوان سی او ہور تیز ہو سے دا انہوں نے ڈھائی تین سو لا گیا انہوں نے گھنٹیاں ہو گیا اچھا وہ ڈھائی سو بیٹھے گلاؤن تو باہد ہو دی واز بھی نہیں سیدیا انہوں نے چنگی تنا ڈیڑھ کلو پدام انہوں نے اڑھائے نے پھر انہوں نے آندھا ساچ سا آیا انہوں نے اپنا پنڈا چھڑ دیا انہوں نے اسے پتا فٹ ہو گیا انہوں نے جھکتاں کر رہے لگا تار انہوں نے تیری رمالی نیکی دیئے انہوں نے چاڑ گستہ گیا تو انہوں نے پتا ہے صرف رمالی تپائی ہوں دی باقی تا بچارہ الف ہی ہوں دا ہے انہوں نے واقعہ میں تیر رمالی بن کے بخاندہ تو انہوں نے پتا ہے رمالی لٹکی ہوں دیئے انہیں کسے مارے یا پلوان دی رمالی لب لے جناب چوٹی جی رمالی وہ انہیں بنی اور ڈر گیا وہ سمجھا کسے ہور سیارے دے مخلوق ہیں انہیں بیٹھکا لانگیں شروع کرتی ہیں جناب یہ جدوں کو میں اور ڈرے پلوان نے اپنے وڈے پلوان نو فون کی تھا وہ گجران اتھی آیا وہی اس فردہ سی وہ سفر اچھی تھاک گیا آجی اسی جا کے دروازہ کھڑکایا انہیں دروازہ کھولیا اسی انوے کے گالان کے دنڈا پہ بھی تو انہی دیردہ ہے انہیں پتہ لگیا انسان ہے انہیں انسان میں بٹھا لیا دو مالی ہیں تھے ٹنگی ہیں سن ایک پر مالی میں بن لے کے میں بن نہیں سریا انہوں نے چپینہ مار کے بنائی انہوں بنا کے کہندہ چلو انہوں نے عربی گھانا لاتا پاچی اسی پھر اتنوں اس آج سکرنے ہوتے بیلے ڈانس کیتا اور انہیں بیلے ڈانس اسی کیتا یقین کرو انہیں اے کونگرو جیسا ڈیتھے بڑھن دیتے اللہ دی کس میں اسی باندری دے بچے لگ رہے تھے پھر کہنڈا پاچی ایسی اتھے نچے ہیں ہس ہس کے پلوان بیوش ہو گیا اسی اتھے دوڑے ہیں واپسی ایتھے ایو دی جیب کٹن لگ پیا بیوش پہلوان کی میں نے آواز یہ تھی رو مالی دی جیب لگی پھر پاچی ایسی نے اتھے ٹرنک دی تلاشی لگی کیوں ہے پھر کی ہویا سی میں نے تو کچھ پتہ ہی لگا میں پہلے کو سنتے ہی بیوش ہو گیا نہیں تو پھر چھوٹے کیسے تو کند پار تھانا سی ان آکھیں جیسی چیکہ سن کے آئے ہیں پھروان کند ہے رہے کہ میری چیکہ سن وہ تھے جناب پھر بندے کٹی ہو گیا سازی آباد ہاں جی انہوں نے کہے سولہ کرو پھروان من نہیں نا وہ کہاں جی ساڈینا لیکواری گلو کوئی یہ نہیں کشتی کرو ہاں جی کشتی پھر استاد جی نے لگوٹی بڑنی ہاں جی وہ لڑن تو میں نے مٹی نہیں پاندے ہاں یہ نہیں مٹی پہ پھر مان دیکھاں چپے آگئی ہاں ماما پہنا دیا گھڑاں کٹنڈا پہاں بار نکلے سندہ سامنے کھل ہوتا ہے ہاں جا باز ہے انہوں نے انہوں نے سارے فساد دی جاڑتوں ہیں وہ موڑ مگر لگیا انہوں نے ماری ان ٹکر نال نا گھر سے ٹرانس جنڈرہ دا یہ انہوں نے بزرگ جائے ٹرانس جنڈرہ دے ہوتے ڈھگیا ہے وہ دی ایک چیخ نکلی ہے سارے ٹرانس جنڈرہ لکٹھے ہو گئے وہاں تے چیز ہی کوئی نہیں جو انہوں نے ٹرانس جنڈرہ نے کٹھے ہیں ہاں پہنچ گیا تو وہاں براہ ہوتے ہیں باہ جی میں انہوں ٹرانس جنڈرہ نے گوڑا مارے ہیں میں پہ پورے دو ہفتے انہوں نے نال کامتے جاندہ رہے ہیں میرا انہوں نے کھنا سکتے ہیں انہوں نے مینو بھی گوڑا مارن دی کوشی کی تھی ہے میں نے کہا گوڑا نہ مار میں ویسے توڑے لال جاندہ رہا ہے وہ تو سارے بڑی مشکل جان چھڑا ہے ہاں جی باہر نکلنا تے سنڈہ ہوتے کھلو تا سی مارے دی انہوں ٹھوڑ اتھلیاں تاراہیں پاس گیا ہے ہی 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 پورے علاقے دی بجلی خراب سی اور ٹھیک ہوگی یہ اتھے جی میں بھی بیکھ رہا ہی بھی سنڈہ ہی بیکھ رہا ہے انہوں تے ایک اوہے میں اترنا مالا کھوہے نا یوں بجلی آگی ہونا دی اور وہ سمجھ رہا ہی ایک کوئی ٹرانس فارمر ہے ایک مندرے ڈانگنا دی ڈھیاں میں ٹھیک کیا ارجادہ نے دی ڈھی ٹھیک ہونڈی سی بجلی تیز ہو جنڈی ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہمارے ساتھ رہی ہمارے ساتھ رہی ہمارے ساتھ رہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری رحمان صاحبہ فکان عباسی صاحب اور حسن نصار صاحب اوہی ہمارے بھی آپ سنائیے اے اے ایوڈی آگی ہمارے ساتھ رہا ہوں آپ Wolf آپ سانچا رہا ہوں اور جب کچھ رہا ہوں میں صرف اے ایوڈی آگی بجل کیا ہے نسن فکر عزی نیازی سماغ نیاب اوہ اہی میں بگو گیا یہ انسن یہ بیماری ہے اس تو وڈیکیڑی بماری ہو سکتی تو سو یار عجیب بات کی ہے اس بندے نے چند دن پہلے کہ اس ملک کے معاملات صرف نون لیگ ٹھیک کر سکتی ہے ایسے شرم کی بات ہے کہ میں اس آڈیسٹی پہ حیران ہوتا ہوں جس کا موصوف مظاہرہ کرتے ہیں تو سیکار نہیں کندے اس طرح یار تین مرتبہ حکومت ملی آپ کو تیس سال سے آپ چپکے ہوئے اقتدار کے ذات پھر کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک کر سکتے اس کا مطلب ہے یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ ٹھیک کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا چلو ٹھیک ہے اڈیوہ سے سوٹ لے آیا ہے کہ نوان نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی سوٹ میاں صاحب مجھے اسلام نہیں بھیجتے کیوں کی گل نراض ہے میرے صاحب کوئی نہیں سلحہ کرا دنے میں وہ قیمت نہیں ادا کر سکوں گا میرے بھائی جو اس سلحہ کے عوض مجھے کرنا پڑے گا سارو کیری قیمت ہے جیڑی تُسی ادا نہیں کر سکتے یہی نا سپورٹ کرنا ہم کیسے سپورٹ کر سکتے میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے ووٹر ہیں بہت سارے ایسے ہیں میری ٹیم میں جو ان کے ووٹر ہیں اور آپ اپنے حساب سے کیا کر میں نے آج تک ابھی کہا ہے کہ فلان کو ووٹ دو اور فلان کو نہ دو کہ آپ کا اپنا انڈویجول فیصلہ ہے چلو ٹھیک ہے در سبا تو ہی تا ساڑھے ووٹر ہونا ماشاءاللہ آپ کو کس نے کہا ہے وہ پیپس پاٹی کی ووٹر ہیں کشمیری اگنے کی ہو گیا سارے کشمیری نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں اکثریت ہے لیکن سارے نہیں اچھا کی مطلب سنسبل کشمیری بھی ہے نا سیکل پنچل رہاں سیکل بھی انہی کباز ہوتی ہے اچھا آپ ایسے جنرمیندہ ہو رہے ہیں اچھا یہ کہیں دیش میرا گھڑا خراب ہے حسن بھائی آپ نراز ہیں آج بھی اگر لکھایا رہے آئی ٹھنڈ لگی آہا دیکھا بھائی حسن بھائی آپ خود لیڈ لیا کریں آپ خود ہوسٹ ہیں میڈیا مین ہیں براڈکاسٹر ہیں فوراں اچھک لیا کریں میرے ہاتھ سے آفتہ آپ اچھکنا کیا ہے میرا کالم نہیں پڑھا ادھورا کالم آپ نے سوالیا نشانوں کا جو تذکرہ کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں سوالیا نشان اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھتی ہے آہا اور یہ جو سیالکورٹ والے واقعے پہ میری اور آپ کی سوچ بلکل کوئنسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے اوپر اتنا کچھ لکھا اور کہا جا سکتا ہے لیکن ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ لکھ سکتے نہیں ہیں کہہ سکتے نہیں ہیں اس کی جڑوں تک جائیں گے روٹس تک جائیں گے اور پھر بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے تو آفتاب ہم نارمل معاشرہ نہیں ابنارمل معاشرہ ہیں یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے حسن صاحب میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا آفتاب مجھے اس جیسے نوجوانوں سے بہت امید ہیں اور میرے بارے توڑا کی خیالیں لانتے تم تھے کیوں یہ کیوں کہہ رہے ہیں نواز شریف کا ووٹر ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے جمہوری حق اس کا ہے بھگت ہم رہے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے سب بھگتتے ہیں لیکن آپ جمہوری حق کسی سے نہیں لے سکتے یہ غلط بات ہے اس کو کسی اور وجہ سے معتوب قرار دیں یہ کوئی ریزن نہیں ہے تو بھی ساڑی پارٹی تھا جناب میں تو انہوں ووٹ دیتا ہے اسے سوٹن آستے لے آئے ہو اللہ میرے آستے لے آئے ہاں دیں آپ کو اس سے نہیں پتا چلا گئی کس پارٹی سے آپ نے اپنے ووٹروں کو باقاعدہ بھانگت بنا کے رکھ دیا ہے آپ نے بھی اور آپ نے بھی شاہد بیہیو شاہد ان جیسے لوگ ہمارے معاشرے پہ مسلط ہیں اوئے لوگو اوئے لوگو ہوش کے نا کھن لوگ لوگ بڑے قریب بیٹھے ہیں ہاں بہت چیخ رہے ہیں بھولو بچیاں ڈرنے ڈیگیاں بیچھو ایرالاستاب میرا خون کھولتا ہے پاجی تو سی چیک اپ کر رہا ہو کوئی گرل کہہ رہا ہے نا اوئے وجہ تم لوگو پاجی کن پارن تے حریسمن لگ دی اوہ افتاب کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ میں بچپن کی طرف لوٹ جاؤں کوئی گھومتا ہوا جھولا آہا جھولا کونسا گھومتا ہے ہمارے ماہ پارک تھا ہاں جھولے گھومتے نہیں ہیں میری گو راؤنڈ کیا ہے ستم ذریفی یہ افتاب اب نہ وہ پارک رہے نہ جھولے پھر سکواش دیکھئے ہمارسط کیا ہوئی ہے کہ سکواش میں ہم نمبر ون ہوا کرتے تھے ارے ایک شربت ہوتا تھا سکیش وہ ختم ہی ہو گیا سکیش نہیں ہوتا وہ بھی سکواش میں میڈے شاک سے پیتا تھا جی سارے پیتے تھے میں انج کر کے فریجی چکٹ دا ساں اور انہوں چٹا کر کے چپیڑ پہندی سی کس سے فریجی کھولاں میں جیو جنہ میں گلاس ہی پی لیا تھا انہیں گلاس بوتل ہی پانی پاک رہاں گا دادا جی نوٹ کر دے انہوں نے شربت دن بے دن پتلا کیا ہوتا ہے انجی شربت دن پتلا دے موٹا اور جیڑی سی پیڑ بائی دی سی اور دادا ہی انہوں نے ساں پہلے فریج دے پچھے لوکے انہوں نے ساں کیا کرنے رہے ادھا دادا سی ہو بھی چوہ رہی سی اے لوگو ہم مسئیبت کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے افتاب ایک بات ہے خدا نہ خاستہ پیرے موں میں خاک اگر خان ناکام ہو جاتا ہے خان ناکام ہو سکتا ہے دیکھیں بھٹو صاحب کتنے زیرق تھے وہ کتنے جہاں دیدہ تھے وہ ویجنری تھے اور ان کا پہلا بڑا پراجیکٹ نیشنلائزیشن ٹوٹل فلاپ کہ کیا مطلب ہے کہ آپ بھٹو صاحب کو معتوب قرار دیں انہوں نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ ایک کام شروع کیا تھا مشرف جس کے میں ایک ایک مسام کے خلاف وہ ڈیولوشن پلان لے کر آیا تھا بہترین پلان تھا اس پہ عمل درامت نہ کرنا یہ ہماری ناہلی ہے اس کی شاید وجہ یہ کہ اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے مشرف کو نہیں جانے دینا تھا افسوس یہ ہے کہ ہمارے کپتان کو یہ خیال ہی نہیں آیا ابھی تک کیا اور کچھ نہیں تو ڈیولوشن پلان پہ ہی عمل شروع کر دیتا پہر البات وہی رہ گئی کہ اگر عمران ناکام ہو جاتا ہے تو اس قوم کے پاس دوسرا اپشن بھی عمران ہی ہے نہیں نہیں عمران ناگذیر نہیں ہے بے شمار لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے اگر انفرادی طور پر کوئی ناکام ہو جائے تو اجتماعی سوچ پر اعتبار کریں اگر ایک بندہ موجود نہیں ہے نا تو پچاس بندے مل کر اس کا رول پلے کریں عمران تو کیا ہے عمران کے اندر ایک کرزمہ ہے عمران کے اندر ایک اعتماد ہے عمران کو لوگ اچھا لیڈر سمجھتے ہیں اس کے اچھے لیڈر ہونے میں تو کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتے انڈیا کے ساتھ دو تین دفعہ وہ اس کا فیس آف ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا اگر ہمارے دوسرے بھائی جان ہوتے وہ تو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے اسی لبے جو آج باہر بیٹھے ہوئے موڈی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے کان پر جونہ رینگ تھی اوے لوگو پاہ دیکھو پاہی جی بندے دور گئے نا سان نہ کہنا ایک تو ایک میرٹ ایک منٹ بی بی پہلے آف طب اسے کہو یہ گرینڈ پاہ مجھے نہ کہیں آپ یہ نہ کہیں پلیز آپ حسن بھائی کہیں میں نہیں کہتا آف طب مقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا آپ نے یہی بات فواد چودری کو کہی ہے اس نے کہا کہ پاکستان سٹنگ آن اٹائم بام یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے یہ فواد چودری نے ان کی پوری فواد چودری نے کہا ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں جگہ جگہ ٹائم بام نصب کر رکھیں انہیں اگر ڈیفیوز نہ کیا گیا تو یہ پھٹ پڑیں گے انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی کہ چودری صاحب آنکھیں کھول کر دیکھیں غور کریں انہوں نے پھٹنا شروع کر دیا ہے دریں اس وقت سے جب یہ چین ریاکشن کے ذات کہ کٹھے نہیں پھٹ پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریسکیو کون کر سکتا ہے اس وقت آپ لوگ نہیں کر سکتے باقی کسی کے بارے میں کہیں میں ماننے کو تیار ہو سکتا آفتاب یہ چور ہیں ٹاک ٹو بٹم کون یہ دونوں یہ کیا ہے یار آفتاب انہیں چھپ ہو جائیں باتین نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہوں ہر ساتھ پڑی ویلکم بیک جیو روبہ صبر ہے کہ پاکستان میں پلاسٹک سے بنائی گئی پہلی سڑک متعارف کرا دی گئی سر یہ سڑک کس شہر میں ہے اسلام آباد میں ایک مشروب کمپنی نے اس کو سپانسر کیا ہے پلاسٹک دی سڑک سر پلاسٹک کی سڑک گرمی آج پگل نہیں جائے گی نہیں پگلے گی نہیں بسے ہمارے ہاں جتنی گرمی ہوتی ہے نا اس میں پگلنے کا احتمال ہے لیکن یہ تجربہ انڈیا میں کامیابی کے ساتھ کیا جا چکا ہے اس لیے ادھر کوئی اتنا چانس نہیں ہے کیونکہ ہمارا موسم انڈیا کے موسم سے ملتا جلتا ہے فلپینز میں بھی نیدرلینڈز میں بھی یہ تجربہ ہو چکا ہے اس لیے یہ کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے اس سے جو ہے وہ بہت ساری کام آ جائے گی دیوریبیلیٹی دیوریبیلیٹی کی طرف بعد میں جائیں گے جو ہمارے ہاں بنتی ہے نا اس سے نیسیسیریلی دیوریبیل ہوگی کیونکہ ادھر پانی کے چار چھینٹے پڑتے ہیں تو ٹھیکے دار کے ایمان کی کلے ہی کھل جاتی ہے پلاسٹک کی عمر کتنی ہے رفلی کوئی آئیڈیا ہے سر ہزار سال کے گریب چاڑھے چار سو سال تک پلاسٹک کو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن سر پلاسٹک کی سڑک ہے اس پہ تو گاڑیوں کی روڈ گریب نہیں ہو سکے گی ہر سڑک روڈ گریب کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اوپر ایک سو بیس ایک سو تیس پہ بھگائیں لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ کتنا ٹنیج ہے جو پلاسٹک کی جو اس میں کھپ گی ہوگی آپ کو پتہ پوری دنیا میں ایک ملین دس لاکھ بوتلیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں پلاسٹک کی ایک منٹ میں اوہ اور ہمارے ملک میں نہ کلچر ہے نہ رواج ہے پاکستان میں پچپن ارب پفٹی فائیو بلین چوپر بیگز استعمال ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر وہ ہیں جو ایک دفعہ استعمال ہو کے اس کے بعد کڑے کی زینت بن جاتے ہیں اور کسی کو کک پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا ہے ری سائیکل کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہ زیادہ تر سمندر میں پھینکے جاتے ہیں یہ جو گاندہ اور مچھلیوں کے لیے قیامت کا سامان ہے یہ وہ بیچاری کھاتی اور چوک ہو جاتی ایک بہت بڑا کلسٹر ہے پوڑے کرکٹ کا پلاسٹک کا جو پیسیفک اوشن میں ہے اور اس کا سائز ہے تھرائیس دہ سائز آف پرانس ہوئے 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 اس کو کہتے ہیں دہ گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ ہمارے ہاں یہ جو پچپن ارب چوپر بیگز ہیں یہ کیسے طلف ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو کیسے آگے ہیں کبھی آپ غور سے دیکھیں تو کینیڈا امریکہ یورپ برطانیہ آسمان کتنا حالانکہ وہ بھی پلوٹڈ ہے لیکن ہمارے مقابلے میں وہ حسین ہے حسین آسمان اور گرینری ان کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اللہ کرے ہم بھی اپنے آپ کو کسی حد تک تو گرین کر لیں کرونا کے دنوں میں ہم نے آسمان صاف دیکھا ورنہ نیبر اور ہم پھر اوقات میں آگئے ہیں اس وقت لاہور کو جو عزاز حاصل ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے محض یہی نہیں ہے اخلاقی گراوٹ میں دیکھئے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اب ادھر سیالکورٹ والا باقیہ ہوا تھا فیصل آباد والا ریپورٹ ہو گیا پھر ایک اور بڑی اخلاق باختگی کی گئی حاصل پر میں پھر وہ کدھر ہے پہاولپورٹ ہاں جی تو وہاں پہ ایک کالج میں لڑکیاں جس طرح سے ڈانس کر رہی ہیں آدمیوں کے سامنے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ان گھر والوں پہ کیا گزرتی ہوگی پھر قصور میں ایک واقعہ ہوا چند دن پہلے کراچی میں چند دن پہلے ہوا ہے جب عورت کو زدو کوپ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ویڈیو بن رہی ہیں آخر ویڈیو بنانے والے کہاں سے آ جاتے ہیں ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا یہ ملک ادنان بھی تو تم ہی میں سے ہے نا جسے پرائیم نیسٹر نے خصوصی طور پہ ریوارڈ کیا ہے اور میں ذاتی طور پہ سلوٹ کرتا ہوں اسے پرانس نے پھر انیشیٹیو لیا ہے کہ کوئی فوڈ پروڈکٹ پلاسٹک میں ریپ ہو کے نہیں بکے گا پابندی لگی ہے اس کے کپڑے کے تھیلے کس مرس کی دوار میرے بھائی کو ٹوکری ہوں دی سی ہو بڑی ہوں دی سی جڑیاں وہ کھجور کے پتوں کی آہ ترین کے خیران ہوں ان کا تو بزنس ہوگا نہیں کیوں جی میرے اببینو نہیں مان رہے نہیں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کام کی نویت ایسی ہوگی نہیں نہیں کتا پاکلے ہوں دی سی کتا ٹوکری میں رکھا جاتا تھا جی سی ایندزاب آئی ہے ہوں جی میرے اببینو کتا فروش بنا میں نے کب کھایا کہ وہ کتا فروش ہے ساڑے لاکیاں جی نہیں ٹوکری ہیں جی کتے ہوں دے سی ساڑے لاکیاں جی وقت وقت گوش لین جاناں تے ٹوکری لے کے جانے ہیں کہ باروں تیان نا پاپے سیر جو پلاسٹک میکروویو وون میں گرم کرتے ہیں جو ناٹ میکروویو سیف میکروویو پر تو ویسے پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے ویسٹرن برل میکروویو کے اندر پلاسٹک کے برتن اور پلاسٹک دے پلیٹ نا پندرہ سیکنڈ بعد ہیں جو یہ نہیں یہ نہیں دے پانڈے سار ہوں دے سی وائٹ پلیٹ ہوں دے سیڈ ہوں دے ییلو کلر دی ہیں جو لگیوں نہیں یا اورنی ییلو نہیں ہوتی گولڈن ہوتی تھی میں کہہ رہا ہوں ییلو یا اورنی ہوتی نہیں وہ تم بھی گولڈن کو ہی ییلو کہہ رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے سر آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چل جاتا ہے مجھے آپ سب کے بارے میں پتا چل جاتا ہے واہ واہ اس لیے کہ میں سامنے بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تاری گالے بھائی اور اتنے سالوں سے اسے تو بھگت رہا ہوں اس کو کیفی کو رنگیلے کو مجھے پانچ سال ہونے والے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس آپ کی ماشاءاللہ چھوٹی سی دھم بھی نکل آئی ہے اور جب ہم آپ کو سینڈ آف دیں گے تو آپ کو پھولوں کا گلدستہ بھی دیا جائے گا سر ویدائی تقریب آپ کے لئے رکھی جائے گی آپ کو بہت زیادہ گراس پہ چھوڑا جائے گا آپ در لیٹیاں لیں پھر آپ کو اچھی طرح سے تھنڈی کر کے خوریاں لگائی جائیں گی یار ویسے کوڑی دا بڑا ہوسلا انہوں سار خوریاں لگ دیں گے ٹاک 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 اور شو کی خور کی خوری جو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہی سڑک پہ کی وجہ دردن دی گھس جاتے ہیں پیر اس سے گھس نہ بند ہو جاتے ہیں ویسے اس کے پاؤں سڑک پہ گھس رہتے ہیں نا تو پھر وہ کرتے ہیں جا کہنے ڈوٹ سیبا لیکشن کمیشن دے باہر اے جی ہیں کڑیاں کھڑیاں دیاں کیوں ایمی بوڑتے لکھیا نامنظور نامنظور ویسے ببو صاحب اگر لہور میں پلاسٹک کی سڑک بنے تو آپ چاہیں گے باگڑیاں میں بنیں باگڑیاں راتو رات چوری ہو جنی کیوں لوگاں نے چھو پلاسٹک کڑ کے لائے نا وہ کیسے یہ پاسی میں نہیں پتا پلاسٹک دی سڑک پیسے تجربہ کام جاب نہیں ہو نا کیوں نہیں ہو نا کیوں نہیں ہو نا ہالے تو دستے ہوں نا نہیں اب میں بتا رہا تھا کومے میں تھے نہیں کس تے ہم جاہد رہے ہیں دائی تی کھا دی لڑا ہی چدر لے کے شوہے نہ ہو جائے باتین عزراد ملتے کا بریک سٹے وید آس ملتے کا بریک باتین عزراد آج کا گانا ہم نے فلم پیاسا سے لیا ہے موسیقی ترتیب دی سنبل داس نے اور لیرکس ہیں اختر یوسف کے گایا احمد رشدی نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر موسیقی اس انمول خزانے کو اچھا کیا دل نہ دیا ہم جیسے دیوانے کو ہم دیوانے سادہ دل کے نا راہوں کے نا منزل کے پیار کے بدلے پیار نہ پایا کس کس کو بے زار نہ پایا اپنانے کی کوشش کی ہے ہم نے ہر بے گانے کو اچھا کیا دل نہ دیا ہم جیسے دیوانے کو ہم تو کہیں کھو دیتے اس انمول خزانے کو اچھا کیا دل نہ دیا ہم جیسے دیوانے کو موسیقی تجھ کو وفا کا پاس نہیں تھا دل کا میرے احساس نہیں تھا اس پہ بھی تو بد نام نہیں ہے تجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے کس نے پھولوں کو ڈھکرا کر اپنایا ویرانے کو اچھا کیا دل نہ دیا ہم جیسے دیوانے کو ہم تو کہیں کھو دیتے اس انمول خزانے کو اچھا کیا دل نہ دیا ہم جیسے دیوانے کو موسیقی 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 موسیقی